بالکہ ودھو انڈرسٹنگ سے ڈھونڈ کر رکھا گیا تھا جی ہاں آنندی اور آنند کی جوڑی کی اگر ہم بات کرے تو رنڈی پر آئے اور سیوانگی جوشی کی جوڑی نظر آئے تھے اس شو کے اندر لوگوں نے پسند کیا اس جوڑی کو پیار دیا آرڈینس نے بھی لیکن اگر بات کریں جس طریقے سے سیزن فرسٹ نے کمال لکھایا تھا وہ سیزن ٹو کمال نہیں کر پایا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کمی ضرور رہ گئی اور میکرز اس کمی پر ضرور کام کریں گے سیزن ٹری لانے سے پہلے جی ہیں آپ کو بتا رہے خبریں لگاتا جاری ہیں کہ اسو کا سیزن ٹری بہت جلد آ سکتا ہے آپ لوگوں کے سامنے اور آرڈینس کی بھی ڈیماند چل رہی ہے کیونکہ فانس اسو سے کافی کنیکٹ تھے سو ایسے میں اسو کے سیزن ٹری کو فانس دیفینٹلی دیکھنا چاہیں گے لیکن ایک نئی بیگننگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا انٹرسٹنگ سا ہونا چاہیے اور جو کی سیزن فرسٹ میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر عبیقہ گوڑ جو کی چھوٹی آنندی کی کیریکٹر میں نظر آئے تھے اور یہاں پر شریا پٹیل نظر آئیں چھوٹی آنندی کی کیریکٹر میں کافی ڈیفلنس رہا دونوں کے بھی لوگوں نے اتنی ایزیلی ایکسیپٹن نہیں کیا ہے شریا پٹیل کو چھوٹی آنندی کی کیریکٹر میں بھی اور یہی وجہ رہی کہ بہت ہی جل انہیں ریپلیس کر کے بڑی آنندی کی کیریکٹر کو لے کر آیا گیا تاکہ شو میں ٹی آر پی آ سکے شو کو لوگ پسند کر سکے لیکن باوجود اس کے ٹی آر پی پھر بھی کچھ کمال نہیں کر پائیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی میکرس کو شو سیزن ٹو آفیر کرنا پڑا آپ کو بتا دیں سیزن فرسٹ میں جو آفیقہ گوڑ جب آنندی کی کیریکٹر میں نظر آئے تھے تو فیانس نے انہیں بہت ہی ایزلی ایکسپٹ کر لیا تھا اور لوگ دیوانے تھے آفیقہ گوڑ کی ایکٹنگ کے چلبلی اداوں کے سو ایسے میں ایک بار پھر سے فیانس کی ڈیمانڈ یہ ہی چل رہی تھی جب سیزن ٹو سٹارٹ ہو رہا تھا تو لوگ یہاں پر بڑی آنندی کی کیریکٹر میں آفیقہ گوڑ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں فیانس کی ڈیمانڈ ابھی بھی یہی ہے کہ سیزن 3 جب سٹارٹ ہو تو یہاں پر آنندی کیا کیریکٹر آفیقہ گوڑ ہی پلے کریں تو ایک بار جرور سی میکرز کو سیزن 3 میں آفیقہ گوڑ کو کاش کر کے دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شروعہ بھی آفیقہ گوڑ نے شکی کی تھی تو اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگیا ہو تو پھر لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ بولا ڈ تھانکیو فور باجئے